مجھے یہ بتائیں ایک ایک کر کے بتائیں ہاں جی مجھے یہ بتائیں میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے سڑک بلوگ نہ کیا کریں بہت اچھی بات آپ تو کرتے نہیں لیکن ہماری بھی تو سنیں آپ اعلیٰ حکام کو ضرور سنوائیں سڑک بلوگ کر کے نہ سنوائیں ایک ہزار طریقے ہیں ایک ہزار طریقے ہیں اس پہ ملیدہ پروگرم کر کے آپ کو بتاؤں گا اتجاج کا آپ اس طرح کریں نا اپنے ہیڈ کو کہیں کہ بھوگڑ دال پہ چلے جا اپنے ہیڈ کو رپے لگوا بھوگڑ دال پہ چلے جا لوگوں سے کیوں ان کی زندگیاں چھینٹے ہو اور میں ہے ایک لاکھ دس لاکھ خاندار بنتا دس لاکھ دس لاکھ یہ جو لوگ سارے بلاک ہوئے ہیں یہ لوگ سارے نواشری فصال سے ہوتے جو بھی لیٹر ہوتا ہے ہم رستاباند کرے جو گنا یہ لوگ کرے تو یہ سباب وہ اپنے لیڈر کے لیے ڈیڑھ ماہ ہو گیا ایڈ کے دنوں میں دو سور بہ کلو بھی کی ہے اس پہ بھی تو پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے نا اور میں دس لاکھ خاندار ہیں دس لاکھ جن کے بچے سکول نہیں جا سکتے جن کو کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے گیس ایک سو پچاسی روی ہے سواری سے سو روی ہم مانگے وہ لڑنے کو پڑتی ہے وزیرا اللہ پنجاب سفر کرے وہ پنجاز صرف ایک کلومیٹر پڑتا ہے اور جو اندر افسر اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندے گھنگے بہنے ہیں جب تک روڑ نہ بلوگ کریں وہ سنتے کہاں ہیں دو دن پہلے ہم نے پریس کلب میں مزاہرہ کیا میں آپ کے ایک بات دوں پریس کلب میں مزاہرہ کیا آپ کی والدہ اسی طرح اللہ نہ کرے اللہ انہیں صحت دے اگر وہ حیات ہیں اللہ انہیں زندگی دے اسی طرح کوئی روڑ بلوگ کر کے کھڑا ہو اور والدہ کسی کی بھی ایملنس میں فسی ہو اور وہ اس وجہ سے جان کی بازی ہار جائیں تو کون ذمہ دار ہوگا نمبر ایک دوسری بات سن لیں آپ نے اتجاج کرنا ہے تو اپنی قیادت سے کہیں اتنا امیر آدمی ہے اتنا بڑا آدمی ہے اتنے لوگ جانتے ہیں اسے ہمارا دل کی ہوتی ہے نا دل کا بڑا آدمی ہے آج سن لیں سن لیں نا تو عوامی آدمی ہمیر ہی ہوتا ہے نا عوام کی عوامی آدمی میں اور عوامی یا جس کے ساتھ عوام ہے اسے جیزا قریب کے ساتھ عوام کر اچھا اتنا بڑا آدمی ہے اسے کہے بغڑ دال پہ چلے جا لوگ سننے آ جائیں گے میری آپ سے گزارش ہے آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں لہور میں ہماری کیونکہ کون کر رہے ہیں ہماری کیونکہ مجید غوری صاحب کھر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ غوری صاحب کے پاس ایک ہزار طریقہ ہے اتجاج کرنے کا ایک ہزار طریقہ ہے لوگ کرنا غلط ہے صبح سے ہمیں اتجاج کر رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے آپ ابھی آئیں ہم آپ کے توسطل سے بتانا چاہتے ہیں لہور میں لہور میں ایک لاگ رکھش ہے دس لگ خاندان بنتے ہیں آپ ایک کی بات کہہ رہے ہیں جو دس لاکھ ڈیلی روز مر رہے ہیں غربہ سے مر رہے ہیں ان کا کون والی وارث ہے ان سے کون پوچھنے والا ہے آپ کہہ رہے ہیں روڈ بند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ افسر سنتے کہاں ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی بات نہیں سنی جاتی سنی نہیں جاتی جب تک روڈ بینائے روڈ بینائے تب تک سنتے نہیں ہیں اندھے گنگے بہرے ہیں عمران حکومت نے کہا تھا جو کرپشن کی نشاندی کرے گا ہم 20% اسے دیں گے ہم تو 15 دن سے کر رہے ہیں ہمیں 20% نہیں چاہیے ہم 15 دن سے کر رہے ہیں کہ یہ ایک دس لاکھ خاندان ببستہ ہے اس سے جن کو روز میرا غربت سے قتل کیا جا رہا ہے ہم خدارہ اپیل کرتے ہیں آپ احتجاج ضرور کریں لیکن اپنی قیادت سی قربانیاں مانگیں اوام کے قربانیاں کیوں مانگ رہے ہیں نہیں اوام کی قربانی نہیں مانگتے ہم نے صبح کے دو احتجاج کی ہیں اس میں بھی آپ نے سڑک بلاغ کی ہوئی تھی نہیں سڑک بلاغ نہیں کی جب رکشہ کو آگ لگائیے جب وہ ہمارے ساتھ مذاقرات نہیں کرنے آئیں گے شباز بھائی ہم کیا کریں گے بھائی صاحب یہ کون سا طریقہ ہے کہ معصوموں کو سزا دیں آپ جو لوگ آپ کی وجہ سے ٹیفک میں پھل جاتے ہیں ان کا کیا قصور ہے تو یہ جو ہمارے رکشہ ڈیابر بھوکے ہیں انہوں نے مارے ہیں جن کو آپ روک رہے ہیں میرٹ کی بات آپ کرتے ہیں شباز بھائی صاحب یہ پاکستان ہے جب تک نہیں گوائے گا یہ بھی معصوم لوگ ہیں یہ بھی معصوم لوگ ہیں ان کو جب بھوکے مرتے ہیں ان کا کوئی والی وارس نہیں ہے یہ بھائی روڑنا بلاغ کریں کوئی سننا نہیں آتا یہ پاکستان کا ٹرینڈ ہے روڈوں پہ آنے سے مسئلے آنے ہیں ایسے نہیں ہوتے یہ پاکستان کا ٹرینڈ چل گیا کہ روڈوں پہ آنے گے مسئلہ لوگ آنے تو سوئے ہوں میں ہیں جاگیں گے یہ تب جب روڈ پہ بندہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ چار دن روڈ بلوک کرو گے تو ایل پی جی جو ہے سوڑ پہ کھل ہو جائے گی ہم اپنے بچے بھوکے مار دیں میں جو پوچھ رہا ہوں یہ اداروں کا کام ہے تو اداروں سے پروڈیسٹ کرو نا یار اداروں سے کرو اداروں سے کرو سڑک پہ کھڑے ہو کے نہ کرو سڑک پہ کھڑے ہو کے نہ کرو ایک دن کے لئے آپ ہمارے ساتھ رکشہ چلا کے دیکھیں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنی عذیت میں ہیں میں رکشہ بھی چلاوں گا تو اب عام کا رفصہ نہیں روکوں گا مجھے ایک بات بتا دیں کوئی نئی دلیلیں لے کے آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہاں جی بتائیں ہم چیف جسٹر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آئی جی اپنا آرمی چیف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کیا یہ بڑے لوگوں کے لئے ادارے ہیں ان کے کیس لگا رہے ہیں یہ مافیا کیوں نہیں پکڑ رہا ہے جو الپی جی مافیا ہے کئی سالوں سے ہم لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں یہ کیوں نہیں مافیا پکڑا جا رہا ہے اتنا بڑا مافیا ہے تو کیوں نہ آئیں یہ لوگ بچے یقین کر جائیں اگر گوری صاحب آپ تو روڑ کا کہہ رہے ہیں نا اگر گوری صاحب کہہ نا کہ رکشوں کو آگ لگا دیں میں قسم اٹھا کے شباز صاحب کہہ رہا ہوں ایک بندہ اتنا دکھی تھا نیا رکشہ اس نے کے آگ لگا دو وہ اسے پتہ ہے نا آپ سے پیسے واپس مل جانے ہیں چلو دیکھیں یہ دلیری تو بہت ہے نا چاہے پیسے مل جانے ہیں دیکھو اس کے بچے اس نے کہا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں یار اسے کو جلا دو میں نے اسے تسلیح دیا نہیں ستر ستر یونین کے یہ لے دیتے ہوتے ہیں رکشہ مجھے پتہ اس باتے ہیں صاحب یہ کام نہیں ہوتا کی وجہ سے کوئی قربانی رکشے کی دے گا تو اسے رکشہ مل جانا ہے جو عوام کی قربانی آپ لے رہے ہیں ان کو کیسے ریٹرن کریں گے وہ اس کی کتنی دلے رہی ہے وہ کتنا یہ بچہ جی اگر ہم لوگ روڑ بل آگ کریں لوگوں کی جانے جاتی ہیں اگر ہم لوگ آئیت جانس کریں تو لوگوں کی جانے جاتی ہیں جب وزیراعظم گزرتے ہیں روڑ بل آگ نہیں ہوتا تب کتنے عورتیں بچے پیدا کرتے ہیں روڑو پر تب کسی کو نہیں نظر آتا پروڈکول نہیں ہونا چاہیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن پروڈکول بھی نہیں ہونا چاہیے آپ بھی سڑکنا روکیں نہیں سب کفر جو سب کفر جو سب کفر جو ہاگ تو اس کا تو ہاگ لینا ہے نا ہاگ لینا تو اپنے لیڈر کو آگے لگا اسے کو بھوگردالی کیمپ پہ چلے جائیں جس طرح غوری صاحب کہیں گے ہم غوری صاحب کی ایک آواز پہ جس طرح وہ گئیں گے ہم وہ کرنے کے لئے چاہ رہا کر وہ بھوگردالی کیمپ پہ گئیں گے ہم بھوگردالی کیمپ پہ جائیں گے اور پھل وقت ہمارے گھروں میں بھوگردالی کیمپ ہی چاہ رہے ہیں بچے ایک ماں سے بھوگے بیٹھے ہیں ان کا کون ہے ٹھیک ہے جی پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا کلمہ چوک کے اس وقت ہم موجود ہیں اور کلمہ چوک میں پروگرام تماشا کی کاوی سے فوری طور پر ویدن فور ٹو فائم منٹس میٹرو کا جو ٹریک ہے اسے کھلوائے گیا روڈ کو کھلوائے گیا یہاں ادارے اگر غلطی کریں جو ریگولیٹ کرتے ہیں الپی جی کی قیمتوں کو اگر پولیسی جنہوں نے پیٹریولیوم بزارت پیٹریولیوم نے اگر پولیسی بنانی ہے ان کی بھی کتاہی ہو تو خمیازہ عوام کو بھوکتنا پڑتا ہے یہاں پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے خمیازہ عوام کو بھوکتنا پڑتا ہے یہاں پروٹوکولز لگ جائیں خمیازہ عوام کو بھوکتنا پڑتا ہے تو آ جا کے پستے عوام ہیں اور عوام کا پسنا سسکنا کتاروں میں لگ جانا ان کے رستے بلوک ہونا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نگبان